اشکال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُهُ صدق اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام سلام علیکم آج ہم نے ایک ایسے موضوع کا اختیار کیا ہے جو غالباً اس دور میں بہت اہمیت رکھتا ہے دنیا میں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے تمام انبیاء موجزات لے کر آئے کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا اسے موجزہ اتانا کیا گیا لیکن تمام انبیاء آئے انہوں نے موجزات دنیا کو دکھائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزات ہوتے ہیں اور جس طرح سے انبیاء تشریف لے گئے ویسے ویسے ان کے موجزات بھی ان کے ساتھ ساتھ ماضی کی رودات بن گئے حضرت ابراہیم کا موجزہ تھا آگ میں کود گئے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا سیدہ ابراہیم بھی تشریف لے گئے وہ آگ بھی گلزار بھی اس وقت ہمیں کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کر سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا ید بیضہ اسہ پھینکتے تھے اجدہہ بن جاتا تھا حضرت موسیٰ بھی تشریف لے گئے ید بیضہ بھی اور اسہ بھی تاریخ ماضی کا حصہ بن گئے اب ان میں سے کسی چیز کا ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے ایسے ہی ایک موجزہ آزم بھی آکھئی ہے کہ وہ مریض کو ہاتھ لگایا وہ ٹھیک ہو گیا کوڑی برس کا مریض نہ مریض رہے نہ شفا رہی پسہ ماضی بن گئے ہاں اگر ایک موجزہ ہے اور وہ موجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے کہ اس موجزے کا آپ اس وقت ابھی مشاہدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ ہمارا آج کا موضوع ہے یہ نہ سمجھیں کہ انبیاء کے موجزات قصہ پاری نہ ہو گئے وہ نبی اور وہ رسول آزم جو زندہ و جعوید ہے جس کی شریعت زندہ جس کا دین زندہ اس کا موجزہ بھی قائم اور دائم اور ابھی ابھی اسی وقت آپ کو گھر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور وہ موجزہ میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں عزیزانی گرانی گرانی آپ میں سے اکثر لوگ اہلِ علم ہیں آپ حضرات نے زندگی بھر کی قرابش سے کچھ لکھا ہوگا کتاب تعلیف فرمائی ہوگی تصنیف فرمائی ہوگی آپ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو محفوظ کر لیا گا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تو بہت اسباب موجود ہیں لائیو لیڈیریاں موجود ہیں بینکز لوکرز اور نہ جانے پریس اور نہ جانے کیا کیا انتظامات بڑے بڑے میوزیم بہت سے جگہوں پہ آپ اپنی کتاب کو محفوظ کر سکتے ہیں لیکن کیا آپ یہ دعویٰ فرما سکتے ہیں؟ کہ آپ کی یہ کتاب جو آپ نے لکھی ہے یہ رہتی دنیا تک موجود رہے گی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس کا کوئی چپٹر کوئی باب اس کا کوئی پیراغراف اس کا کوئی جملہ اس کا کوئی لفظ اس کا کوئی حرف اس کی کوئی زبر زیر پیش اس میں کبھی بھی ہزار ہا سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گا یہ دعویٰ آپ کر سکتے ہیں؟ مقائم یہ ہوش و حواظ ہیں مہتر لگتا ہے چلیئے آپ اور میں تو فرد ہیں کبزورٹ کو کوئی حکومت اپنے کسی بڑے سے بڑے ڈاکومنٹ کسی بڑے سے بڑے نوشتہ کی حفاظت کرنا چاہے وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کہ یہ ہمارا دستور ہے یہ ہماری کتاب ہے یہ ہمارا فلان ڈاکومنٹ ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ رہے ہیں اگر کوئی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے تو آپ ہاں سیں گے آپ ایک حکومت کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں دنیا کی ساری حکومتیں ایک سو ساٹھ حکومتیں مل جائیں یونائٹی نیشنز میں بیٹھ جائیں اور اپنے کسی ایک ڈاکومنٹ کسی ایک کتاب کے بارے میں کسی ایک دستاویز کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا چاہیں یہ تحیہ کرنا چاہیں کہ یہ کتاب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ رہ جائے کیا وہ یہ دعویٰ کہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈاکومنٹ ہماری یہ دستاویز ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ رہے گی اس کا کوئی باب اس کا کوئی پیراگراف اس کا کوئی جملہ اس کا کوئی لفظ اس کا کوئی حرف جو ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئے دنیا کے سارے انسان ساری حکومتیں مل کے کسی ایک دستاویز کے بارے میں اپنے تمام ذرائع و وسائل استعمال کرنے کے باوجود نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں نہ یہ تحیہ کر سکتے ہیں نہ یہ کر کے دکھا سکتے ہیں نہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کی کوئی دستاویز ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائے گی ہرچنکہ ان کے پاس پریس بھی ہے یہ کرنوں کی تعداد میں اس سے بھی شائع کر سکتے ہیں ان کے پاس میوزیمز بھی ہیں لائبریویز بھی ہیں بینکس بھی ہیں لوکرز بھی ہیں سب کچھ ہے مگر کچھ نہیں ہو سکتا آئیے اب ادھر قرآن مجید وہ کتاب کہ جب یہ نازل ہوئی تو پورے جزیرت العرب میں پندرہ بیش سے زیادہ پر لکھے آدمی موجود نہیں تھے کوئی سکول نہیں کوئی کالج نہیں کوئی پریس نہیں کوئی لائبریوی نہیں کوئی میوزیم نہیں کچھ نہیں کوئی ذرائع وسائل نہیں بینک نہیں لوکر نہیں جاں کتاب کو محفوظ کیا جا سکے لیکن کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے اور یہ دعویٰ ایک جگہ نہیں بیسیوں جگہ لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کہ ہر باب ہر صورت ہر آیت ہر لفظ ہر حرف ہر حرکت سے ان صبر پیش اس کی حفاظت کی جائے گی اور دیکھ لینا ہم اس کی حفاظت کر کے دکھا دیں گے تمہیں انہا نحنو نزلنا ذکر یہ ہم ہیں جنہوں نے اس پیغام کو نصیحت کو یاد دہانی کو نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اور دیکھ لینا کہ ہم تمہیں اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے یہ محفوظ رہے گا ہاں اس سے پہلے کتابیں آئیں تھی اللہ تعالیٰ نے نافذ نازل کی تھی انبیاء پر ہی نازل تھی سچی کتابیں تھی ایک یعنی چونکہ وہ کتابیں ان کے بعد اور کتابوں کو آنا تھا ان انبیاء کے بعد اور انبیاء کو آنا تھا اس لیے ان میں تحریف ہوتی رہی ہے ہم نے ان کی حفاظت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا کسی کتاب میں آپ کی جملہ لکھا وہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے لے لیا ہے کہیں گے نہیں پرانے وجید میں ہے اس لیے کہ یہ آخری پیغام ہے اس لیے کہ اگر اس میں تحریف ہو جائے تو بعد میں اس کو کوئی درست کر کے لانے والا نہیں ہے کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایک مکمل دین ہے اس لیے کہ یہ الگ الگ قوموں کے لیے نہیں ہے الگ الگ علاقوں کے لیے یہ پوری انسانیت کے لیے ہے تو اب یہ مکمل ترین کتاب ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہے اور آخری ہے اس لیے اس کے حفاظت کی جائے گی اور حفاظت ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ما انہو لکتابن عزیز دیکھو یہ زبردست کتاب ہے عبداللہ یوسفلی اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس پہ کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا اس کے آگے سے پیچھے سے کوئی غلط باطل چیز اس میں شامل نہیں کی جا سکتی تنزیل من حکیمن حمید یہ اس حکیم حمید ذات کی طرف سے نازل شورا چیز ہے اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ اس کی حفاظت ہوگی آپ کتاب کھولتے ہیں قرآن مجید کا پہلے پہلے صف آپ کھولتے ہیں جبان سے آدمی دہشہ سے گا رہ جاتا ہے سورہ فاطحہ کے بعد پہلے پہلی آیت پہتے ہیں علف لامی ذالک الكتاب کتاب عام کتاب کو کہتے ہیں الكتاب آسمانی مقدس کتاب کو کہتے ہیں ذالک الكتاب یہ آسمانی مقدس الہامی کتاب ہے لار بفی اس میں کوئی شک والی بات موجود نہیں ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی ہے کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے یہ جنوین ہے یہ وہی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ کے آگے ان کے ہاتھوں میں تھی دوستو دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو یہ دعویٰ لکھا وہ نظر آتا ہے کہ یہ اصلی کتاب اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے کوئی تحریف نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے ایک جگہ نہیں دیسی جگہ آپ کو یہ دعویٰ میں لے گا اس کتاب کی حفاظت ہوگی تیرے پروردگار کا پیغام صدق اور عدل کے اعتبار سے اپنی میراج کو پہنچ چکا اس کی کلمات کو تعلیمات کو آیات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا اس میں کوئی تبدیلی کوئی تحریف نہیں آ سکے گی اس کی کوئی صورت اس کی کوئی آیت کوئی لفظ کوئی حرف کوئی زیر زبر پیش بدل سے بدل نہیں ہو سکے گا اس پہ نگان ہے اللہ کی ذات اب یہ ایک دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ اس زمانے میں کیا جا رہا ہے ایک کتاب کے بارے میں جبکہ اس کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں کوئی سامان نہیں کوئی پریس نہیں کوئی بینک نہیں کوئی لوکر نہیں کوئی موزیم نہیں کوئی لائیبریری نہیں کچھ نہیں اور دیکھئے کتابوں کی جو اور ڈاکومنٹ اور دستاویز کو جو چیز کیری کرتی ہے اس کو اٹھاتی ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچاتی ہے کیریر جسے آپ کہتے ہیں حامل اس کی زبان ہوتی ہے اور زبان کی عمر جو ہے وہ پچاس ساٹھ سال ہوتی ہے اس کے بعد وہ بدل جاتی ہے سو ڈیر سو سال کے بعد بلکل بدل جاتی ہے تین چاس سال کے بعد فتم ہو جاتی ہے آپسولیٹ ہو جاتی ہے کہاں ہے وہ زبان جس میں توریت نازل ہوئی جس میں زبور نازل ہوئی کہاں ہے وہ زبان ہی ختم ہوئی آپ کتاب کی حفاظت کی بات کرتے ہیں زبان کی حفاظت کی پہلے آپ بات کریں جب زبان ہی نہیں ہوگی تو کتاب کہاں جرائی گی جو زبان ہم بولتے ہیں وہ ہمارے آبا و اجداد کی زبان سے بہت مشکل بہت مختلف ہے میں تک حاجہ غلام فریض احمد اللہ علیہ کا دیوان پڑھتا ہوں مجھے جب بھی روحانی طور پر قبض کی کیفیت تاری ہوتی ہے میں حاجہ صاحب پر دیوان پڑھتا ہوں مجھے افاقہ ہوتا ہے اب حاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو فوت ہوئے ایسی محشات یہ محلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو فوت ہوئے اس سے نبی ساتھ سے جالا ہے احسان نہیں ہوا ہے ہمیں سکتے ہیں یہ لوگ اور ان کی زبان پڑھئے اور اپنی زبان دیکھیں اس دور کی سرائی کی پڑھیں زمین آسوان کا فرق ہے سمجھ میں نہیں آتے آپ ہیر وارشاہ کو پڑھئے پنجابی ہے کوئی یونانی زبان نہیں ہے گریگ لیٹن نہیں ہے اپنے بچوں کے سامنے ہیر وارشاہ پڑھ کے دیکھیں سمجھ میں آتی اور تو اور آج سے سو سال پہلے کی اردو پڑھ کے دیکھئے اب یہ مشکل سو سو سال پہلے کی زبان ہے وے صورتیں الہی کس دیس ہستیاں ہیں اب دیکھنے کو جن کے آنکھیں ترستیاں ہیں آیا تھا کیوں ادم سے کیا کر چلا جہاں میں یہ مرگو زیست تجھ پر آپس میں ہستیاں ہیں برسات کا تو موسم کب کا گزر گیا پر مشکاں کی یہ گھٹائیں اب تک برستیاں ہیں زیادہ ارسا نہیں ہے سب سو سو سال کی بات ہے لیکن زبان کا سارا مزاج بگر گیا بدل گیا تو تین چار سو سال میں تو زبان شیکسپیر کا زبان دیکھئی اس کا ترجمہ کر کے پڑھنا پڑتا ہے ملٹن ڈائیڈن پوپ کی زبان دیکھئی اور چوہ سر کو آپ دیکھئی اس کی زبانی کی انگریزی دیکھئی کسی کے سمجھ میں نہیں آتی زبان جب بدل جائے گی زبان باقی نہیں رہے گی آپسلیٹ ہو جائے گی تو کتاب کا کیا کریں گے کتاب کا ازغد ختم ہو جائے گی لیکن ایک قرآن مزید ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ اس کی تو حفاظت ہوگی اور یہ وہ وعدہ ہے یہ وہ دعویٰ ہے جو آج آپ اپنی کسی دستاویز کے بارے میں نہیں کر سکتے آپ کے پاس سارے ذرائع وسائل موجود ہیں اور پھر دیکھیں اس کے لئے پہلا پہلا کام جو کیا گیا وہ اتنا حیرتناک ہے کہ انسان بلکل حیرت میں ڈوب جاتا ہے عربی زبان میں نے اچھکا نہیں کہ زبان آپسلیٹ ہو جاتی ہے سر ڈیوڑھ سو سال میں بدل جاتی ہے تین چار سو سال میں ختم ہو جاتی ہے زبانی میں رہے گا جو کتاب کیا رہے گی لیکن جس دن سے قرآن مجید نازل ہوا عربی زبان کی گھڑی کی سوئی وہیں رک گئی اس کی ٹک ٹک وہیں بند ہو گئی اس زبان عربی زبان دنیا کی فاہد ایک زبان اور کوئی زبان نہیں ہے دنیا میں جو رک گئی ہو ایک مقام پہ آکے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آ رہی ہو وہ عربی زبان ہے آج ہم جو عربی زبان بولتے ہیں سعودی عرب میں جا کے وہاں جب ہم جا کے لیکچر دیتے ہیں یہ آپ وہاں جو سنتے ہیں ٹیلویین پہ ریڈیو پہ اخباروں میں پڑھتے ہیں کتابوں میں پڑھتے ہیں دفتروں میں لکھتے ہیں یہ وہی زبان ہے جو محمد رسول اللہ لکھا کر بولا کرتے تھے اور آپ کے صحابہ لکھا کرتے تھے اس زبان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور یہ قرآن کا موجزہ ہے کہ قرآن نے اس زبان کو بھی وہی کا وہی جگڑ کے رکھ دیا اس زبان کی بھی حفاظت ہو گئی چودہ سو سال گزر گئے اور وہ دعویٰ جو قرآن نے کیا تھا اور ایسا دعویٰ جو فی الواقع انسانی دعویٰ نہیں ہے اس لئے کہ انسانی دعویٰ ہے تو آج آپ کر کے دکھا دیجئے یہ کہ قرآن کی حفاظت کی جائے گی قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس کا کوئی سورت اس کی کوئی آیت کوئی لفظ کوئی حرف کوئی زبرجے پیش تبدیل نہیں ہوگا اگر یہ انسانی دعویٰ ہے تو آج آپ اپنی کسی دستاویز کے بارے میں یہی دعویٰ کر دیجئے نا اور پھر قرآن نے جو دعویٰ کیا ہرچند کے وہ غیر انسانی دعویٰ تھا چودہ سو سال کی تاریخ میں ثابت کر دیا کہ وہ دعویٰ درست تھا اس لئے کہ ہم تو متعصب لوگ ہیں ہم تو کہیں گے کہ قرآن یہ وہی ہے جو حضور کے ہاتھ میں تھا لیکن دنیا کے کسی غیر مسلم محبت کو بھی یہ کہنی کی حمت نہیں پڑی کہ قرآن مجید کے متن میں اس کے ٹیکسٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے کوئی غیر مسلم محبت کی یہ بات نہیں کہہ سکا ہے خواہ وہ عیسائی ہو خواہ وہ یہودی ہو خواہ کسی مذب سے تعلق رکھتا ہو اس نے قرآن مجید کے جتنے بھی نسخوں کا متعلق کیا اور اس سلسلے میں اسی صدی جرمنی میں تو ایک بہت بڑی تحقیق ہوئی ہے اس کے تفصیل آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو دکٹر حمید اللہ کی کتاب کو تو بعد بھاولپور میں پڑھئیے جرمنی میں ایک ادارہ کے نسٹی میں قائم کیا گیا اور اس کے ادارے کے تیسرے ڈائریکٹر تھے دکٹر پرکشل جن سے دکٹر حمید اللہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں دکٹر پرکشل نے بتایا کہ ہم نے قرآن مجید کے بیالیس ہزار نسخوں کو جمع کیا قدیم ترین نسخے اور اس دور کے نسخے اور دنیا کے ہر ملک سے نسخے ان سب کے ٹیکسٹ کو ہم نے معازمہ کیا ہے تقابل کیا ہے کوئی غلطی نہیں کیا کہیں بھی کوئی اس میں فرق نظر نہیں آیا وہ تیرہ سو سال پہلے کر اکھا ہوا نسخہ ہے یا اس صدی کا چھپا ہوا نسخہ ہے یا وہ کہیں امریکہ سے برامت کیا وہ نسخہ ہے یا انڈونیشیا سے ہے یا افریقہ سے ہے یا ہندوستان سے ہے یا عرب سے ہے یا مصر سے ہے وہ کہتے ہیں کہ بیالیس ہزار نسخوں کو ہم نے اس پوری نسخ صدی میں خوب جانچا ہے پرکھا ہے ہمیں کہیں کوئی فرق نظر نہیں ہے اور غیر مسلم علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے اب عزیزانی گرامی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ دعویٰ جس کو کرنے کی سکت آج آپ میں نہیں دنیا کے تمام انسان اور تمام حکومتیں مل جائیں ان میں یہ سکت نہیں ہے قرآنی مجید نے یہ دعویٰ چودہ سو سال پہلے کیا اور نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ چودہ سو سال کی تاریخ یہ ثابت کر رہی ہے کہ دعویٰ سچا نکلا کہا کہ ہم حفاظت کر کے دکھا دیں گے حفاظت کر کے دکھا دیں گے تو یہ قرآنی مجید کا ایک ایک مسخہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے کیا یہ ایک دائمی موجزہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اس حفاظت کا جو اس میں کر رکھی ہے اس قرآنی مجید کی اور پھر ایک اور بات اس کو جبا غور سے سن لیجئے اللہ تعالیٰ نے صرف قرآنی مجید کے ٹیکس کو ہی محفوظ کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے بلکہ اس کی سنت اس کا طریقہ اس کی عادت یہ ہے کہ قرآنی مجید کے جتنے متعلقات ہیں قرآنی مجید کے سائے میں جو چیز آزی خواب و عربی زبان ہے خواب قرآنی مجید کی تشریح ہے خواب حضور یکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ ہے خواب قرآنی مجید سے متعلق احکام ہیں فقہی احکام ہیں قرآنی مجید سے متعلق جو چیز حتیٰ کہ جاہلی عدد بھی حتیٰ کہ خبیص عمراء القیس شائر جد کا کلام بھی کیونکہ وہ بھی کام دے جاتا ہے قرآنی مجید کی آیات کی تشریح میں سب کی لفاظت ہو گئی تو قرآن کے سائے میں جو چیز آگئی خواب و عربی زبان ہو خواب و حضور کی سیرتِ طیبہ ہو خواب و فقہ ہو خواب و حدیث ہو جو چیز بھی خواب و ملت ہو جو قرآن کو اپنا لے خواب و کوئی فرد ہو جو اپنے آپ کو قرآن کی حوالے کر دے اور قرآن کے سائے میں آ جائے سب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے یہ اس کی سنت ہے آئیے ایک تو قرآنی مجید کے اس موجزے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک دائمی موجزہ ہے جو ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے اے کاش ہم اس کی قدر کر سکیں اور دوسری بات یہ کہ یہ موجزہ صرف قرآنی مجید کے مطمئن کی حفاظت کا ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری حفاظت کا بندوبست بھی ہے جس فرد کو اکیلے انسان کو اگر چاہیے کہ اس کی عزت اس کی حفاظت ہو جس قوم کو جس گروہ کو جس ملک کو یہ چاہیے کہ اس کی حفاظت کی جائے ہاں ہاں ایسے ہی حفاظت کی جائے جیسے کہ قرآن کے مطم کی ٹیکسٹ کی حفاظت کی گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ قرآن کے سائے میں آ جائے بہت گھنا سائے ہے یہ بہت میتھا سائے ہے یہ اور بہت حفاظت کا سائے ہے یہ وآخر دعوانان الحمدللہ